موسیقی موسیقی آئیے حضرات میں آگے بہوں اور ایک شاعر سے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی ملاقات کر رہا ہوں موری مراد جناب آمیر دلکش صاحب کے ہوئے جو اپنے لہجے اپنے شاعری کے حوالے سے اپنی ایک الکشن آفت رکھتے ہیں میں ان سے بزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب آمیر دلکش پاکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظمِ مشارہ نقیبِ ہندوستان میرے بڑے بھائی جمیل اکتر زید پوری صاحب بڑے بھائی محترم زیاؤدین خان صاحب کنمینرِ مشارہ محترم امداد خان صاحب شمیم عرف نبو خان صاحب اور کمیٹی کے تمام رفقہ کو میں مبارک باد پیش کرتے ہوئے میں چار مصرے سے اپنے شیری شفر کا آگاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گفتگو کرنے کے لیے بلکل بھی وقت نہیں ہے جی بھائی 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 بہت شکریہ پڑھتا ہوں سنیے گا دشاہ دے کی گھر میں بیٹا رہا جب ماں سے کنارہ کرکے کی گھر میں بیٹا رہا جب ماں سے کنارہ کرکے ارمان تو ایک ماں تھی رہیے بھی گوارا کرکے تھاک میں ملے گئے ارمان سب اس بیرہ کے خاک میں ملے گئے ارمان سب اس بیرہ کے ارے مر گئی بھی اکھ کے ٹکڑا پہ گزارہ کرکے کیا اچھا ہے بھائی زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پھر پتا ہوں سنیے گا کی گھر میں بیٹا رہا جب ماں سے کنارہ کرکے ارمان تو اکماں تھی رہیے بھی گوارا کرکے تھاک میں ملے گئے ارمان سب اس بیرہ کے ارے مر گئی بھی اکھ کے ٹکڑوں پہ گزارہ کرکے آئیے حضر یہاں سے ایک مطلعہ چند شہرہ اور پیش کرکے میں اپنی جگہ لیتا ہوں جو شاید مطلعہ میں اپنے بڑے بھائی محترم زیادین خان ساہد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ کل تیرے ماں باپ تھی ری خوشی کے باس تھی تبل 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 رشاد ہے کہ کل تیرے ماں باپ تھی تیرے خوشی کے باس تھی آج تو تیار رہے انہیں تیرے خوشی کے باس تیرے اور یہ ہی شیر بطا رہا ہے خاص ملازہ پرمائے کہ عید کا دن تھانے کا پر رہو کی زید باچوں کی تھی عید کا دن تھانے کا پر رہو کی زید باچوں کی تھی اور رو دیئے مابا رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے اور یہ شرم پرشتے رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے آدمی بننے سے پہلے آدمیت سیکھ لوں آدمی بننے سے پہلے آدمیت سیکھ لوں آدمی بننے سے پہلے آدمیت سیکھ لوں رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے رو دیئے ماباپ گھر میں اس کمی کے باستے اور یہ بھی شعر بطور خاص ملازہ فرمائیں گزرات کا منظر اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ میرا شعر بطور خاص ملازہ فرمائیں کہ ادھ جلیلہ شعوم ایک زکر میزہی پا بھی رہی ادھ جلیلہ شعوم ایک زکر میزہی پا بھی رہی ماغ بھی بھی ماغ بھی بھی اپنی زندگی کے باس دے اور یہ غزر کا آخری شعر بطور خاص ملازہ فرمائیں کی چاند تارا کو ہوئی ہے رد منظر دیکھتے چاند تارا کو ہوئی ہے رد منظر دیکھتے اور آگایا سورج زمین پہ آگایا سورج زمین پہ روشنی کے باس دے اور حضرینہ یہ ایک میرے بہتی خاص دوست خرشید بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لئے حوالے سے چار مصر آخری بہت تیزی کے ساتھ ایک منٹ میں پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں یہ بھی بلکل تازہ کلام یہی سے آغاز اس کا سنیے گا کہ میں سمجھتا تھا وہ سمجھتی ہے سنیے گا کہ میں سمجھتا تھا وہ سمجھتی ہے دھانا مالوں کیا سمجھتے ہیں ارے فٹو قسمت تو یہ ہوا آزا ہے فٹو قسمت تو یہ ہوا آزا ہے کیا ارے وہ بھی سب کی اطرا سمجھتے ہیں بہت شکریہ محترم آمیر دلکر صاحب کا حضرات اگرامی آج کی سکتورت محفل میں محفل میں جن کا تعاون رہا ہے ان کا ذکر خیر ہونا بھی بہت ضروری ہے بیچ بیچ میں کنوینر مشارہ محترم قمداد خان صاحب سلیم ارخ نبیو بھائی صدر مشارہ زعودین خان صاحب زیر سرپرستی حاجی گل فرید خان صاحب افتتہ تہور حسین صاحب شمع روشن اسلام پردان پرتنی دی من جانب اندار ٹائز ٹرائزر سلیم ارخ نبیو خان ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت حکرت محفل سجائی